بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے جب بھی مجھے موقع ملتا ہے جی پی ایم سی آنے کا تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتا ہے وہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے تین ہسپitals JPMC NICVD or NICH they showcase the best of what Pakistan has to offer اگر پاکستان کے بارے میں چاہ وہ ہمارا اپنا میڈیا ہو ہمارا الیکٹرونک میڈیا ہو ہمارا سوشل میڈیا ہو تو نیگٹیو خبریں چلتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں انٹرنیشنلی بھی جو آئے زیادہ تر نیگٹیو خبریں چلتے ہیں مگر اگر پاکستان کا ایک اچھا خبر ہے تو وہ ہمارے یہ تین اب قومی ادارے ہیں جے پی ایم سی این ای سی ایج اور این ای سی بی ڈی مسال ہے گوڈ گوڈننس کا ثبوت ہے کہ جو اٹھاروی ترمیم اور ڈیولوشن کا مائنڈ سیٹ ہے یا آؤٹلوک ہے اس کا بھی ثبوت ہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے ملک چلانا صوبے چلانے ادارے چلانا اور پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کا ایک اعلیٰ مثال ہے یہ جیسے چیف منسٹر صاحب کہہ رہا تھا دوہزار کیارہ کے بعد صوبہ حکومت کو یہ ذمہ داری ملی کہ ان تین ہاسپٹلز کو ہم نے چلانا ہے اور پیسے آپ نے سندھک اومت کے بارے میں سنا ہوگا ہم تو کچھ کرتے نہیں ہیں good governance ہم سے ہوتا نہیں ہیں mega projects ہم کرتے نہیں ہیں جو نیسی ویڈی کا ادارہ ہے اس کو ڈیولوشن کے پاتھ ہم نے پوری دنیا کا سب سے بڑا دل کا علاج کا نیٹ ورک کا ہاسپٹل کراچی میں اور نیٹ ورک پورا صوبہ میں سندھ حکومت نے ڈیولوشن کے بعد نیسی ویڈی کو اس لیول پہ پہنچا دیا نیسی ایچ جو ہمارے بچوں کا علاج کرواتا ہے اس ڈیولوشن کے بعد نہ صرف ہم یہاں کراچی کے بچوں کو مفت علاج پنچا رہے ہیں مگر دوسروں شہروں میں سب سے جس بات کا میں تعریف کرنا چاہوں گا وہ جو ٹیلر میڈیسن کو استعمال کرتے ہوئے چاہ وہ آپ کا نیسی ویڈی میں ہو نیسی ایچ میں ہو جی پی ایم سی میں ہو اور دراز علاقہ سے وہاں کبھی علاج کروایا جا سکتا ہے ڈاکٹرز کا امپوٹ لیا جا سکتا ہے تو یہ سٹینڈر ہم نے نیسی ایچ میں بھی لے کر آئے اور آخر جواب کا جے پی ایم سی کا ادارہ ہے یہ نہ صرف ڈیولوشن کا مگر پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ جو شہید موطرمہ بین ایسی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی نائنٹی نائنٹی تھری کی الیکشن کی منشور میں انٹریجوز کروایا تھے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ سے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے ادارے چلائیں گے اور ملک چلائیں گے اور اس خواب کو ہم نے جے پی ایم سی کی سورت میں پیشنس ایج فانڈیشن کے ساتھ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ میں جے پی ایم سی کا جو دیولوشن کے بات ایمپرویمنٹ ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے میں آبیسلی ایم انکریبیلی گریٹفل تو دی پیشنس ایج فانڈیشن ان کے تمام جو ڈونرز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ پاکستان کا جو خاص طور پر صوبہ سندھ کے جو کاروباری طبقہ ہے وہ آئی تنک پورا ملک میں صفحہ اول کا کردار ادا کرتے ہیں جہاں تک چیارٹیبل خدمات ہیں اور یہاں ہم نے پاکستان کے مسائلے قائم کی ہیں تاریخ رکم کیا ہے مجھے یاد ہے جب 2018 میں میں جے پی ایم سی پہ آیا تھا اور یہاں آپ کا پیشنس ایج فانڈیشن کے ساتھ ملکے آپ نے سائبر نائف ٹیکنالوجی کا علاج شلیو کرو تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو مشین ہے یہ پورا پاکستان میں صرف ایک ہی مشین تھا اور وہ آپ کا جے پی ایم سی میں موجود تھا اور پوری دنیا میں یہ کینسر کا علاج کرواتا ہے early stage کینسر کا علاج کرواتا ہے مہدن ٹیکنالوجی کی ساتھ علاج کرواتا ہے مگر دنیا بھر میں یہ مہنگہ ترین علاج ہوتا ہے اور اس مشین سے سائبر نائف مشین کا ایک ٹریٹمنٹ سو ہزار ڈالر ایک ٹریٹمنٹ کے لیے خرج کیا جاتا ہے اور جب سے پیشنٹس ایڈ فانٹیشن جے پی ایم سی اور سندھ حکومت نے مل کے اس کو سنبھالنا شروع کر دیا اب ہم نے تیسرا سائبر نائف مشین آج انٹریڈیوز کروایا ہے ہمارا شہر کراچی میں جے پی ایم سیب میں جو کہ مفت علاج پاکستان کی شہریوں کے لیے اس سائبر نائف تیکنولوجی کے تھو کرواتا تو یہ نہ صرف پورا پاکستان میں ایسے کہیں اور نہیں ہوتا مگر پوری دنیا میں ایسا کہیں اور نہیں ہوتا جو آپ کا پیشنٹس ایڈ فانڈیشن جے پی ایم سی اور سندھ حکومت نے یہاں سائبر نائف تیکنولوجی کے تھو کینسر کا علاج شروع کروایا ہے اور جو دنیا کے ادارے ہیں وہ بھی اب جے پی ایم سی کو ہمارا ڈاکٹر تاریخ محمود کو ریکنیز کرنے جا رہے ہیں اور جو رویل کالیج آف ریڈیالوجی ہے انہوں نے نہ صرف ڈاکٹر صاحب کو عوارد دلوایا ہے ان کا خدمات کے لیے مگر ساتھ ساتھ جو جے پی ایم سی کی ریڈیالوجی مطلب کینسر کا علاج کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اب دنیا کا ٹاپ ٹین کینسر کا علاج کے ڈپارٹمنٹ میں شامل کروایا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں ڈاکٹرز ہیں جو یہاں کے نیسز ہیں جو یہاں کا سٹاف ہیں جو ہمارا پبلک پائیویٹ پارٹنرشپ میں پیشنٹ ایڈ فانڈیشن کی تھرہ پارٹنرز ہے سورتی ساہب کے مدد کے ساتھ میں آج دپارٹمنٹ آف سائکائٹری اور بیہیورل سائنسز کو اناگریٹ کیا سیفل اسلام دپارٹمنٹ آف نیورولوجی آنڈ سٹروک کو آج ہم نے اناگریٹ کیا یہ آپ سب کا محنت کی نتیجے میں آج ہم فخر کرتے ہیں کہ چاہ وہ ہمارا جے پی ایم سی ہو چاہ وہ ہمارا این آئی سی ایچ ہو چاہ وہ ہمارا این آئی سی وی ڈی ہو ہم اپنے صبح کے عوام اپنے ملک کے عوام کو سو فیصد مفت اور میاری علاج دلوار رہے ہیں اور میں آپ سب کا شکر گزار مجھے آج ہی پتا چلا کہ بیسے سائبر نائف کا جو مشین ہے تو اتنا مہنگ اپذرین ہے اور اتنا اس کا اس کا بھی مفت علاج ہو رہا ہے باقی صوبے میں اگر نہیں ہے تو that's understandable بہت advanced technology ہے مگر یہ بہت افسوس کی بات سکین جو کہ ٹیسٹ سکینسر پیشنس کو عام طور پہ لینے پڑت ہے وہ پیکٹ سی ٹی سکین بھی صرف اور صرف آپ کا کراچی کا جی پی ایم سی میں مفت ہے باقی چاروں صوبوں میں یہ مہنگہ ترین ٹیسٹ کرواتے ہیں پھر مہنگہ ترین علاج کرواتے ہیں پھر سہت کار کے پرائیوٹ ادارے کو منافع پہنچاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں ہم صوبہ سندھ میں تب خوش ہے جب ہم اپنے عوام کو مفت اور میاری علاج پہنچا سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا کامیابی ہے کہ ہمارا ان ہسپٹلز میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا 167 سٹیز آف پاکستان سے عوام کراچی آپ نے جی پی ایم سی میں نی سی وی ڈی میں یہ تو صرف ایک دپارمنٹ کا تھا یہ تو جی پی ایم سی کا کون سا ادارہ صرف جی پی ایم سی کا کینسر کے علاج کے لئے باقی تو آپ کتنے سارے دپارمنٹ ہے اگر میں شراکتی کھا دیکھنا شروع کر دوں امرجنسی وارد میں تو پتنے کیا نکلے گا لیکن جو آپ کس صرف کانسر کا علاج کا شعبہ ہے جی پی ایم سی کا یہاں from 167 cities across پاکستان people come for their treatment and from 15 countries around the world people have come for their treatment تو چیف منسٹر صاحب جب نیکس ٹائم وزیرا آزم صاحب پہنچتا ہے کراچی تو آپ ضرور ہمارا جی پی ایم سی کا نائی سی وی ڈی کا نائی ای 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 سی ای ای دورہ کروا دے الیکشن میں آپ کو یاد ہو گا وہ پوچھ رہے تھے مجھے تو موقع نہیں ملا وہ ڈی بیٹ کروانے کا اور دکھانے کا تو آپ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ناسی ری پی ایم صاحب سے کو دکھائیں گے مگر پھر ریکویسٹ کروائے گا ریکویسٹ کریں گے ہم پی ایم صاحب سے کہ صوبہ پنجاب میں صوبہ بلوچستان میں ہم خود کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ناسی ایج کیلئے لیکن صوبہ پنجاب کو ہم مدد کرنے کیلئے تیار ہیں میں دکٹرہ ازرا فضل پیچو کو بیشنے کیلئے تیار ہوں سی ایم سندھ کو بیشنے کیلئے تیار ہوں تاکہ لہور میں بھی ہمارا جی پی ایم سی کی طرح ہمارا ناسی فانڈیشن ہن آپ کی ڈونرز کو خاص طور پہ آج جو سورتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ اناگراشن پہ موجود ہیں میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور چیف منسٹر سندھ صاحب کو حکومت سندھ کو وزیر سہت بھی میں شکر گزار بھی ہوں اور اسی قسم کا کام ہم دیکھنا سنجان سنجان اور سنجان أو سنجان آپ کے سنجان سنجان آپ